ممسکر جنتا ماں کے جواب میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ایسیس پاٹی جب سے چھتیس گھر میں جھیرم گھاٹی کانڈ ہوا ہے اس کے بعد سے ہی چھتیس گھر میں اس کانڈ کو لے کر سیاست ہوتی رہی ہے کبھی جانچ آئیوگ پر سوال کھڑے ہوتے رہے ہیں تو کبھی جانچ ایجنسیوں پر مگر اس معاملے کو طول اس وقت اور مل گیا جب اس سے جنی جانچ ریپورٹ راج سرکار کو سوپ لے کی بجائے راج پال کو سوپ دیا گیا اس کے بعد جھیرم گھاٹی کانڈ کی موجودہ جانچ ریپورٹ کو سرکار نے ادھورہ بتاتے ہوئے نیایک جانچ آئیوگ میں دو نئے سدسیوں کی نیوکتی کر دی اب اس معاملے کی دیسیس جانچ ہائی کورٹ کے دو سیوہ نویت نیا ادھیس کریں گے جس میں تین بندو بھی نئے رکھے گئے ہیں جب اب جسٹس ستیس کے اگنہتری کو جھیرم گھاٹی نیایک جانچ آئیوگ کا نیا ادھیس بڑھائے گیا ہے وہی پور جسٹس جی منہ حجد دین سدسی بنائی گئے ہیں لیکن آئیوگ میں نئے سدس جوڑنے کے ساتھ ہی ستہ پچھ اور بپچھ کے بیچ تقرار شروع ہو گئی ہے بپچھ کا کہنا ہے کہ راج سرکار کو ایسی کیا ہر بڑی تھی کہ ریپورٹ کا انتجار کیے بینا نئے سیرے سے جانچ آئیوگ کا کارکال آنن پھانن میں بڑھا دیا گیا وہی ستہ پچھ کا کہنا ہے کہ اس کھٹنا کی سچائی بجاگر نہ ہو اس کے لئے پورورٹی بھاستہ سرکار نے انیک ہتھ کنڈے اپنائے اور جانچ کو پرفاپک بھی کیا لیکن اس کے پہلے کانگرے سرکار نے ایسائیٹی کا کٹھن بھی کیا مگر پہلے سے جانچ کر رہے این آئی اے نے ایسائیٹی کو جانچ کے سے جڑے کوئی بھی دستاویز نہیں دیئے جس سے کہ ایسائیٹی کے کٹھن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا مہرال اب بڑا سوال یہ ہے کہ بستر میں ہوئے نقسلی ہنسا والے جھیرم گھاٹی کان کی جانچ کو لے کر اٹھے سیاسی گھماسان کے بیچ راج سرکار کی نیا آئی اے بنانے سے کیا چھائے مہینے میں سامنے آپ آئے گا سچ آج چرچہ اسی مدی کو لے کر جانچ پر جانچ تو جھیرم حملے کی جانچ کے لیے تین نئے بند جوڑے گئے ہیں آئی اے کوئی انگیدوں پر چھائے مہینے یعنی دس مئی دوزار بائیس تاکہ ساسن کے رپورٹ دینی ہے گذہی بھی سے سگیوں کے بطابق سرکار نے نیا آئی اے گھٹک نہیں کیا ہے بلکہ پرانے آئیوگ میں ہی جسٹس پرساند مصرہ کی جگہ نئے ادھیکس جسٹس اگنہتری کو نیوک کیا گیا ہے تاکہ نئے بندوں کے ساتھ جانچ جاری رکھی جائے سیم بھپیس بغیر نے بودھوار کو ہی سنکر دے دیئے تھے کہ جھیرم گھاٹی معاملے میں کی جانچ ادھوری ہے اس لئے نائک جانچ جاری رہے گی اس کی گروہار کو اجسوسنا بھی جاری کر دی گئی آج چلسہ ایسی بودھے کو لیکن لیکن اس کے پہلے دیکھ رہے تھے ایک رپورٹ چٹسگڑھ کی سیاست میں جھیرم کان کے بعد سے شروع ہوئی سیاست ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے کبھی جانچ ایجنسی پر سوال تو کبھی سرکار پر جانچ میں ہستہ شیپ کرنے کے آروپ لگتے رہے ہیں اس پورے کان سے پردہ اٹھانے کے پکش میں ہر کوئی رہا لیکن اس کے بعد بھی جانچ کی گتھی دن و دن اُلجتی جاری ہے وار پلٹ وار کا دور ابھی بھی جاری ہے دراصل جب سے جانچ ایجنسی نے جانچ رپورٹ راجیپال کو سوپی ہے تب سے راج سرکار اور راجبھون میں تلخی بڑھ رہی ہے سرکار نے نیایک جانچ آیوگ کے جانچ کیلئے سین نئے بندو جوڑے ہیں کٹنا کے بعد کیا پیڑتوں کو سمجھت چکے سالے سبتھا اپنند کرائی گئی کیا ایسی گھرٹاؤں کی پنیابرتی روکنے سمجھت قدم اٹھائے گئے تھے پور میں اس ماملے کی جانچ ایک کل صدق سے نیایک جانچ آیوگ نے کی تھی اس حملے کی جانچ کو لے کر اب تک پانچ الگ الگ ایجنسیاں سامنے آ چکی ہیں ان میں سے اب تک تین جانچ ہو چکی ہیں پہلی بستر پولس دوسری نائے تیسری مشہ آیوگ نے جانچ کی فی بی آئی اور راج سرکار کی اور سے ایسی ایٹی کا بھی گٹھن کیا نائے سے کیس دائری نہیں ملنے کے کارڈ جانچ نہیں ہو سکی اب جانچ جسٹس ستیش کے اگنوطری کریں گے وہ دنطے بڑا کے شامگری نقصری حملے کی بھی جانچ کر رہے ہیں اس حملے میں پورویدھائک بھیما منڈاوی کی ہتیا ہوئی تھی چونکہ جسٹس مشہ آیوگ نے جانچ کی جسٹس کی روپ میں آندھ پیس ہو گیا ہے تو اس لئے دو صدق اس میں مفیق میں ملت کیے گئے کانگرس سرکار کو اور بھوپیز بھگیل جی کو سمجھ میں رہے کہ ایسی کیا حل بڑی ہے ریپورٹ پرستط ہوئی ہے اس ریپورٹ کو ابھی تک کھولا نہیں گیا ہے پڑھا نہیں گیا اس کے اندر کیا ہے ایسے کس لوگوں کو بچانے کے لئے بھوپیز سرکار دو نئے لوگوں کی نیوکتی کر دی گئی فیلال اس ریپورٹ کے بعد سے لگاثر چھتس گل میں سیاسی بھوچال آیا ہوا ہے ایسی میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس جانچ کی جانچ سے کیا کچھ سچ نکل کر سامنے آپ آئے کار ریپورٹ سے دھلی کمار سہوکی ریپورٹ ایسی میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی جانچ سے جوڑ دیئے ہیں چونکہ جسٹس مستر جی کا یا چیز جسٹس کے روپے آنپرے چلے گئے ہیں تو اس میں آل ڈیٹیل جانچ ہو جائے تو اس میں تو آپ لوگوں کو ساغت کرنا چاہیے کہ اس میں برائی کیا ہے پہلے کاغرے سب نے اپتی بٹا دیتی کہ اس کے اپتی راجے پال کو ریپورٹ دی گئی ہے وہ ہے یا جو ریپورٹ ہے اس کو لے کر کے اپتی یہ جو سروجنے کوئی نہیں ہیں ایک آیوگ کا کام ہوتا ہے کہ جانچ کرنا اور ریپورٹ پرستط کر دینا اور جیسے ریپورٹ پرستط ہوتی ہے تو وہ آیوگ کا چوارسٹ وہ آٹومیٹکلی خٹم ہو جاتا ہے اس آیوگ نے اپنی ریپورٹ راجے پال کو پرستط کر دی گئے کل مکھے منتری جی کا ایک بہت ہی حیرت انگیج بیان سامنے آمانی تپاٹھی جی مجھے نئی معلوم ہے کہ ریپورٹ راجے پال کے پاس ہے کی نہیں ہے میں نے تو میڈیا میں سنا ہے تو دیکھیں یہ بیان مکھے منتری سے اپنی چند نہیں ہے سب تو پتا ہے کہ ریپورٹ راجے پال جی کے پاس ہے وہ کانومی سالہ لے رہی ہیں انہیں کیوں دی گئی ہے اس کے کارانوں کا بھی کل ایسا نہیں ہوا ہے اسے بہت سنویدن شیل ہے چنانی صاحب آدکھر سوچنا مکھے منتری جی کو نہیں دی گئی ہے اور جب جانچ آیوگ سراج سرکار نے گٹھت کی ہے تو ان کو ریپورٹ دینا تھا مکھے منتری جی کو ساپنا تھا انیس سو سدکر میں کارناٹک میں ایسا ہوا تھا کہ جب سرکار کے لوگ جو ریپورٹ آئی ہے اس میں سہلیٹر کو پائی گئی تھی تب وہ ریپورٹ راجے پال کو دی گئی تھی تو مجھے نہیں ملوم ہے اس ریپورٹ میں کیا ہے میں اس پر کومنٹ نہیں کر رہا ہوں کہ ابھی کی جو موجودہ سرکار ہے اس کے لوگوں کا نام ہے کی نہیں لیکن ایسا کیس ہوا ہے تب راجے پال کو ریپورٹ دی گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کومنٹ کو کیا پتی تھی کیا پریشانی تھی رکھی کیوں نہیں وہ اتنی باکھلا گئی جیسے ہی ریپورٹ راجے پال کو گئی ہائیٹ آبا مجھگی کومنٹ میں پریشانی بڑھ گئی اور ایک آئے ایک اچانک پھر دو تدر سے اور پھر ان کو دو بندیوں کو اور جوڑ گر کے یہ بتائے گیا کہ اور جانس ہوگی تو آج تو بھارتی جنتہ پارٹی بہت سارے پرشنوں جو میں نے پوچھے وہ کومنٹ سے پوچھ رہی ہے کومنٹ اس کا جواب دے تو دوسرے ٹان میں مجھے انمواتی دیں گے تو میں کوئی چوار باتیں رکھوں گا چلی دھنجے جی وہ پوچھ رہے ہیں جانس دیجے اور ہمارا بھی سوال ہے دھنجے جی میری آواز آ رہی دیکھیں پر جی بولیے دھنجے جی میری آواز آ رہی آپ کو جی آ رہی آ رہی ہے دھنجے جی آپ شیمرانی صاحب نے جو بھی اپنا پچھ رکھا وہ آپ نے سنا ہوگا جی میں دھوڑا ہوں یا چیمرانی صاحب کی بات آپ نے سن لی ہے میں سن لی ہے میں جواب دینا چاہوں گا جی لیکن ایک سوال ہمارا دیکھیں پہلی بات بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ کو اس پر پر دھنجے جی سوال پہلے ہمارا ہے چھوٹا سا اس کا اتر کے بعد آپ چیمرانی جی کا کہ تھوڑا انتجار کر لیتے کیا دکھت تھی دیکھیں پہٹی جی گھٹنا دو جارہ کی ہے اور نشیط طور پر آج آج سال ہو رہے ہیں جب پیڑیت پرچ پیڑیت پریوارا کانگریز پارٹی نیایے کی امید کر رہی ہے اور نیایے ملنا چاہیے اگر اس سڑندر میں کون کون لوگ سامیلے جنتہ کی بجمو جاگران چیے جو آج بھی سوال بن کر کھڑے ہو رہے ہیں پورے گھٹنا کرم کو اگر ہم دھیان سے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو جانچ آؤ کا گھٹن کیا گیا تھا اس کا کارکار سرواتی دور پر تین مہنے کا لیکن اس دوران جس پر کارکار سے لگاتا اور اسے کارکار کو بڑھاتے گئے اور جو جانچ کا ویسے تھا اس میں سڑندر جیسے ویسے کو ہٹا دیا گیا تھا سباویسی بات ہے کہیں نہ کہیں جانچ کو پرباویت کرنے کا پروتی سرکار کے دورہ کی گئی تھی اس پر سمجھ میں آتا ہے دوسری بات دو جار انیس میں ہماری سرکار جب بنی مانی مکھونتی بھوپیج بھگیل جی کے سرکار نے اس آئی ٹی کا بھی گھٹن کیا اور جانچ آؤ کے جانچ میں آٹھ نئے بندو جوڑنے کا کام کیا گیا تاکہ جو پیڑت پچھے اس کو نیائے مل سکے تو کہیں نہ کہیں جو اس چطیتی ہے اس کے بعد جب راج سرکار جانچ آؤ کے سچیو کے دورہ پتر لکھا جاتا ہے کہ جانچ ابھی ادھوری ہے اور ان کے کارکال کو بڑھانے کیا ہو سکتا ہے یہ پتر لکھا جاتا ہے جانچ آؤ کے سچیو کے دورہ راج سرکار کو اور ٹھیک اس کے ایک مہنے کے بعد جب کارکال ان کی سماعت ہوتی ہے آئیوک کا تو اچانک بینہ کسی راج سرکار کو سوچا دیئے ماننی راج پال مہدہ جی کو جا کر یہ آئیوک کی ریپورٹ سوم دی جاتی ہے سوال یہ اٹھتا ہے جب آئیوک سرم اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جانچ ابھی ادھوری ہے جانچ کہنے کے لئے سمیں بڑھانے کیا ہو سکتا ہے پھر ایسے میں جانچ آئیوک نے اس ریپورٹ کو راج پال مہدہ جی کو کیوں سوپا جبکہ اسے کارکال سماعت ہونے کو تھا دوسری بات ہم نے کہا نا کہ اگر ایک سریندر کی جانچ کہنے کے لئے راج سرکار آئیوک کا گھٹنگ کرتی ہے آئیوک کا کارکال کو بڑھاتی ہے میں جانچ میں آٹھ بندوں ساں دو اور تین بندوں نہیں جوڑتے ہیں تو بھاتی جاندر پارٹی انتاؤں کو تکلیف کس بات کی ہو رہی ہے کیا منسہ بھاتی جاندر پارٹی کا دوسری بات آپ کے چننل کے مادیان سے بیتا دنا چاہتا ہوں پروکتہ جی کر رہا تھے بھاشپا کے انیس سو ست ستر میں راج سرکار کے خلاب ایک جانچ ویسیز میں راج پال مہدہ جی کو سوپا گیا تھا یہ ان کے ایک پرکار سے جھوٹ ہے اور اس پورے جانچ کو گمراہ کرنے کی کوشیز ہے ابھی ابھی مانین راج پال مہدہ جی نے جانچ ریپورٹ کو راج سرکار کے پاس بھیج دیا ہے آپ کے چننل کے مادیان سے بتا دینا چاہتا ہوں تو بھاتی جانتہ پارٹی لگا تاری جانچ کو پروکتہ کرنے کی کوشیز کر رہی ہے جانچ کو گمراہ کرنے کی کوشیز اس کا بھی جھوٹ کا پردہ پاس ہو گیا ہے اور سب سے بڑی بات ترپارٹی جی یہ آیوگ میں جو دو نئے شدہ سے ادھیک جسٹیس اگنہوتری جی کو اور جہدین جی کو جوڑا گیا ہے اس میں شدہ سے بنائے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس راج پال جی نے راج سرکار کے پاس ریپورٹ بھیجی ہے کیا میچی طور پر ابھی 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 تھوڑے دیر پہلے میں بھی آپ سب پرینڈ میردیا کے مادیم سے اور چلنے کے مادیم سے بھی خبر پرابت ہوئی ہے کہ راج پال مہدہ جی نے جانچ آئو کی ریپورٹ کو واپس سرکار کو بھیج دی ہے تو بھارتی جانتہ پارٹی کا جو جھوٹ تھا جو اس جانچ آئو کی ریپورٹ پڑ چکی تھی تو کہیں نہ کہیں جو آپ دیکھیں گے جو ایک نیائے کو روکنے کا بادیت کرنے کام ان کے دوارے کیا جا رہا تھا اس کا بھی پردہ فاس ہو چکا ہے اور نشیطوں پر سرکار کا اس پشٹ باننا ہے جو جیرام گھاٹی کان کے پیڑیت کے پریوار ہیں ان کو نیائے ملنا چاہیے جیرام گھاٹی کان کے سڑن کے پیچے کون کون لوگ ہیں ان کا پردہ فاس ہونا چاہیے اور سڑن تک کاریوں کو بچانے کے لیے کون کون لوگوں نے ہٹ گندے اپنا ہے اس کا بھی پردہ فاس ہونا چاہیے اور چانچ آئیوں کو چھائی منہ کا سمیہ دیا گیا ہے اور نشیطوں پر نیائے ملے گا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا دھرنجے جیرام گھر یہ جو ریپورٹ انہوں نے صحب دی ہے رائے شرکار کو تو اس کا مقاعدے ادھیان کر لیتے بیدھی بھی سے سگیوں سے رائے لے لیتے کل یا پرسوں یا دو دن بعد چار دن بعد آپ نئے صدق سے جوڑ دیتے تو سائد یہ مدہ ہی نہیں اٹھتا دھرنجے جی آپ بڑھیا سوال آپ نے پوچھا تھی پاٹی جی جب جانچ آئیوں سویم پتر لکھے کہ جانچ ریپورٹ ان کی ابھی ادھوری ہے جو جانچ ان کو کرنی ادھوری ہے اور ان کے کارکال کو بڑھایا جائے یہ جانچ آئیوں کا پتر ہے اور جانچ آئیوں کا کارکال سماپت ہو رہا ہے یہ بھی اس پتر کے مادیم سے اللے کٹ کیا گیا ہے تو نشیطوں پر جب جانچ آئیوں کا کارکال سماپت ہو رہا ہے جو ہاں پہ نیوپتی تھی ان کی سماپتی ہو رہی ہے ان کو ایک پرموشن مل گیا تو جانا ہے سبھاویسی بات ہے تو سرکار کے بھی جمعہ داری بنتی ہے کہ جانچ آئیوں میں نئے لوگوں کو جوڑنا اور جمعہ داری ہونا راست سرکار نے وہی کام کیا ہے اور ایک پرکریہ کے طرح ہوا ہے جی سبھلانی جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ اتنی ساری باتیں کامریٹس کر دیتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہوں کہ یہ اپرتی کیا ہے یہ آئیوں پہ چلے جاتے ہیں کہ راجیپال پہ چلے جاتے ہیں آپ کی اپرتی کیا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ راجیپال کو ریپورٹ سے لی گئی تو بھی جیپی نے اس میں کوئی جندر کر لیا ہم تو سر باہر سے بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے آئیوں پہ جانچ کر رہا ہے ریپورٹ راجیپال کو دے رہا ہے سمجھانک طریقے سے دے رہا ہے لیکن ہم تو شانت بیٹھے ہیں بھوکلاک مگا ہے کمگریٹس پارٹی ایک طرح آپ کہتے ہو کہ بڑا سمجھدنسی لکھیا تھا ہمیں بڑا دوک ہے سچا ہی سامنے آنی چاہیے لیکن آپ اپنی جیب میں جو ثبوت رکھے ہوئے تھے کئی برسوں پہلے ابھی بھی وہ جیب میں پڑے ہوئے ہیں آپ وہ ثبوت دیتے ہی نہیں ہیں بھارتی جانتہ پارٹی نے مانمیتر بھارتی جی آج مانگ کی ہے کہ مانمیتر بھارتی جی کا لائے لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کو نہ چاہیے کہ ان کے پاس جو ثبوت تھے وہ کیا ہے اور کیوں ابھی تک چھپائے ہوئے ہیں اور آپ اپکس میں سے وہ تو مدہ آلاغ ہو گیا ہے جیسے دھرنجا جی نے جیسا کہا چپنانی صاحب ہاں بلکل آپ کے پاس آئیں گے چپنانی صاحب جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جانچ آئے ہو خود لکھ کے دے رہا ہے کہ جانچ ادھوری ہے کاریکار بڑھا آ جائے جسے طور پر اور پھر ریپورٹ سوپ دی جاتی ہے تو راج سرکار کا یہ فرضی بنتا ہے کہ جانچ ادھوری انہوں نے ہو سکتا ہے جتنی انہوں نے جانچ کی ہوتی انہوں نے سوپ دی اب آگے کی جانچ ادھوری ہے تو اس کو یہ دو دائر ستش پورا کریں گے دیکھئے ریپورٹ کمپلیٹ ہے کہ ادھوری ہے یہ کاریکار بڑھا آگے یہ جانچ آئے ہوگی جانچ آئے ہوگی ابھی جو ریپورٹ نہیں ابھی جو ریپورٹ کیوں بھی ہے جانچ آئے ہوگی میں دو مہینے پہلے تیر مہینے پہلے یا کہاں ہوگا کوئی تاریخ پر کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایکسٹینشن لگے ہو سکتا ہے دیٹ اور زیادہ دن ہمیں لگے لیکن بات میں ان کی جانچ پوری ہوگی یہ تو آئے ہوگی بتائے گا یہ کاریکس کیسے ایجیون کر رہی ہے اس کی سلطنہ کیسے کر رہی ہے کہ ادھورا ہی ہے سکتا ہے یہ تو کسی نے نہیں کہا آج تک کی ریپورٹ ادھوری راجبات ہوگی دیکھئے یہ کیسے مہینے پہلے ہوگی جی 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 رحمت جی پھر پر تیواری جی کے پاس جاؤں گا رحمت جی اپنی بات رکھے میں نے کہا بھاتی جنتہ پارٹی کے پروبکتا کو پوری جانکاری نہیں ہے جب جہاں چاہے سویم پتھ لیکر یہ مانگ کرے کیونکہ جہاں چاہے ریپورٹ ادھوری ہے اور کال کال بڑھایا جائے میرا سوال سوال جی یہ گلت بات کر رہے ہیں ہاتھیاروں میں ساتھ کھڑے ہوگی بھاچپا میرا سوال سوال جی میرا سوال سوال جی میرا سوال جی بھاچپا بھاچپا میرا سوال سوال جی میرا سوال جی حاکر صاحب ان کا کہنا ہے چپنانی جی کا کہ دو مہینے تین مہینے پتر جو لکھا تھا وہ ہو سکتا ہے بطلب انہوں نے جانس پوری کر لی ہو کیونکہ کال کال سرکار نے کال کال نہیں بڑھایا جانس کے اس کے لیے تو ہو سکتا ہے ایک ڈیڑ مہنے نووے مہنے میں پتر لکھا جاتا ہے اور چھے ٹوبر کو ریپورٹس آب دی جاتی ہے جب نووے میں پتر لکھ رہے ہیں سرکار کو کیا گمراہ کر رہے ہیں ارے تو تھوڑے دن روک جائیے نا چلیے تیواری جی شایب ہوتا لے تیواری جی پتہ چلے گا نا کون کون بھاچ بھگ رہے تھا اس میں سامیلے سریاندرا پتہ چلے گا چندہ مت کریے ابھی تو پرسہ چندہ ابھی پتنا نکلے سریاندرا dest کا بھاچ بھاچ بھہ رہی کیا ہے سب کے بھاچ بھائی جی ہم نے زیب 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 زب زیب定 ہم نے زیب زندی اور پتہ چلائے نے پتہ چلائے نے پتہ چھے پتہ کیا ہے وہ لوی رجی صاحب یہ ہتھکیاروں کے ساتھ کھڑی بھاچ پاس جی رکیاتی کھان کے ہتھکیاروں کے شب سے بھاچ پاس چلائے بھی اور ہرکNDہ چھے موسیقی 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 دھنجا جی سنتو لے جی کو بھی سن لیجے سر بھانی جی کو سن لیجے دھنجا جی دن باری اور فیلنجا سریند کاریوں کو بچائے بولتے ہیں درباگیا سر بھانی جی سر بھانی کی بات ہے جنطا اس طرح سے آپ لوگ لڑیں گے تو جنطا کو نہیں سنائی پڑے گا اپنا اپنا ترک دھنجا جی آپ کا ترک کنپائے گا دھنجا جی آپ اپنا پاکس جنتوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ایک ایک ترک پہنچے اگر بات کریں گے دھنجا جی کو کئی پانی پی لیں چلیے دھنجا جی دھنجا جی دھنجا جی دھنجا جی کو بول لینے دیجئے دھنجا جی دھنجا جی کو کیوں نہیں چپ کر آنے چلیے چلیے جیسا آپ سے بھی پیراد روز ہے دھنجا جی چھتی گھر دیکھ لیا چلیے دھنجا جی آپ کے کلانے اور آپ کے بولنے سے کیا دھنجا جی چلیے چلیے دھنجا جی چملانی صاحب آرے پراج شہ چلیے بس نس� چلیے شباری جی شباری جی شباری جی شباری جی شباری جی جو سورگول سٹیوڈیو سے لے کر کانگریز بھاجپا اور راج بھون تک مچا ہوا ہے یہ سورگول اور ہنگامے سے جو جن کو نیای ملنا چاہیے تھا نیای نے ملا جس دیس سے الگ الگ جاچ آیوگ الگ الگ سمیتیاں کین سرکار راج سرکار الگ الگ طریقے سے پچھلے پانچ سال سات آٹھ سالوں سے چل رہا ہے اور ابھی تک جاچ صفر ہے ابھی اتنے سارے جاچ ایجنسی ہیں وہ سفید ہاتھی ثابت ہو رہے ہیں راجنیتک ڈل جو ہے اپنے اپنی ویچاردھارا اپنے اپنے راجنیتک پھائدے سے اوپر اوٹ کر جو مارے گئے ہیں جی ان کو نیای ملے اور جنہوں نے مارا ہے جی ان کو سجا ملے اس جسہ میں جس سارتکتہ سے ساتھ جس تھوز قدم کے ساتھ اور جس طریقے سے جن نے مارا ہے تیواری جی وہ تو سپس ہے تیواری جن نے مارا ہے وہ تو سامنے ہے کہ کن نے مارا ہے ان مروانے میں سڑی انترکاری کون تھا جانس کس کی ہے ان کو سجا جیسی ملنی چاہیے جی ان کو سجا ملنی چاہیے سجا نہیں ملی کیا اس میں پردے کے پیچھے کچھ اور لوگ تھے جی یہ ہوا تیوسرا اتنی بڑی گھٹنا ہے بھویس میں نہ ہو اس کے لیے کیا ہوا اب ابھی کیا کر رہی ہے تو جاچ آئیوگ جس ادیس سے بنی ہے جی وہ اس کا ادیس کیا بھٹا گیا ہے جس طرح سے جاچ کے ریپورٹ میں نیمیت جو پرمپرا ہے جو پرمپرا کا اولنگن ہونے کے بعد ہنگامہ مچا ہے اسی طرح سے کانگریس نے بھی جاچ کی ریپورٹ کیا آئی ہے اس نے جس طرح دہرتا سے کام کرنا چاہیتا تو دہرتا سے کام نہیں کر اس کو لگ رہا ہے کہ اس کا راجلیتی کو دیس پورا نہیں ہوا یا اس کا اس کی جو مانگ ہے وہ پوری نہیں ہوئی جنجل جی چیمدانی صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں ایک منہ ہمارے اگنہتری جی یہ تھوڑا سا اگنہتری جی جب تک جو کی نئے صدر سے جوڑ دیئے گئے ہیں اور جو ابھی ریپورٹ سوپی گئی ہے اور راجل سرکار کے پاس جاچ چکی ہے تو کیا یہ بیرہان صاحبہ کے پٹل پر رکھی جائے گی کیونکہ پھر سے جاچ چالو ہو گئی ہے یا سالوینک کیا جائے گا کیا اس کو مجھے لگتا ہے کہ پہلے جو جاچ ریپورٹ سوپی گئی ہے کیا وہ سالوینک کی جا سکتی کیونکہ مکھونتی جی کہا اسی میں اسی میں دو اور صدر سے جوڑی گئے مجھے لگتا ہے اس کو پہلے سالوینک کرنا چاہیے کیونکہ کرنا پر یہ پر نیمتہ ہے آپ تھوڑا سا بیدھی کے بارے میں جی جی میں نیمتہ ہی بتا رہا ہوں کیونکہ راجل پال اس کو سالوینک نہیں کر سکتی تو انہوں نے راجل سرکار کو اس کے پاس جیسا ہے ابھی بتا رہا ہے کہ دھرنجے جی کہ ابھی راجل سرکار کو انہوں نے سوپی ہے راجل سرکار اس کا عدیان کر اس کو ساڑنک کرنا چاہیے تاکہ جنتہ کو یہ پتا چلے کہ اس جانچ آیوک کے رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے دیکھیں پچھلے ساتھ اٹھ سال میں جس طرح سے جیرم گاٹی گھٹنا کی جانچ کو جس میں سب جانتے ہیں ابھی نکسلی اٹیک میں کانگریس کے بہت ورشت نیتا ویڈیچران شکھلا جی اور ہمارے اکی کرت مردے پریش کے درہ منتری رہے ہیں منگمار پتیل جی ایسے بڑے مردھے نیتاؤں کا نیدن ہوگا ان کی ہتیہ ہوڑی تو اوکہ بھٹکانے اور اٹھکانے کا کام اس جانچ کو نہیں کرنا چاہیے جانچ میں دراصل یہ نکل کے آیا ہے کیا اس کے پیچے کوئی ساجشتھی اس کے علاوہ اس جانچ میں اور کچھ نکل کر کے نہیں آنا ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ نقسلی حملے میں یہ حتیائیں ہوئی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پہلے اس جانچ رپورٹ کو راجے سرکار کو سارجدک کرنا چاہیے یا ادھیان کر کے اس کا جو بھی جسٹ ہے اس کو جنتا کو بتانا چاہیے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھنا چاہیے اور جو چھے مہنے کی بات ہو رہی ہے کہ اس چھے مہنے میں جانچ آیوک کا جو ایکسٹینشن کیا گیا ہے جو نئے ادھیان اور صدق سے جوڑے گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ چھے مہنے میں کچھ نہ کچھ نکل کر سامنے آنا چاہیے سب جانچ صاحب اس کو صدق کریں گے کیا دیکھے تھی پاتے جی میں پہلے والے بات میں جاؤں گا جس پر کہ جانچ آیوک نے پتر لکھ کر سرکار کو آگاہ کیا کہ جو آٹھ نئے بندو 2019 اس میں جوڑے گئے تھے جانچ کے لیے اس کی جانچ ابھی پوری نہیں ہو پائی ہے اور ابھی راج سرکار نے دو سرکار سے جوڑ لے کے بعد دو تین اور نئے بندو اس میں جوائنڈ کی ہیں سواہیک بات ہے اس میں آگے کس پرکار کے اور کاروائی ہوگی ویدھی سمجھ و کاروائی ہوگی اس میں راج سرکار فیصلہ لے گی لیکن ہمارا مکھ خود دیشی ہے کہ جھرم گھاٹی کان کے پیچھے سرکاری تھے اس کا سر جانتہ کے بھی جمعہنا چاہیے پیڑیت پریواہ کو نیائے ملنا چاہیے یہ ہی ساتھ چمنانی جی بھی چاہ رہے ہیں یہ تو پتہ چلے کہ سریان تو تھا یا نہیں تھا چمنانی صاحب آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ سریان تھا کی نہیں تھا جو سریان کاری ان کو آنا چاہیے ان کا نام تھی یہ تو آپ بھی چاہ رہے ہیں بیپک جی بھی چاہ رہا ہے جب آج پال جی کو بھی ریپورٹ دی جائیتی سب آخری جنتہ پاٹی نے اسی دن کام تھا کہ ریپورٹ کرو جانے کو اور جو پیڑیت ہے ان کو نیائے ملے ساتھ ہی کون ہے اس میں بڑی گھٹنا ہوئی جو نیتا کانگریس سے سمبندیت جرور تھے لیکن سب ہی نے ان کے پرتی ایک آدھر بھاگ رہا اور سب ہی پورے پردیش باتی کیونے اور سب ہر ایک ویقتی پردیش کا باتی چاہتا ہے کہ اس میں کیا ہوا تھا یہ سامنے لیکن جو باکلاہ کانگریس میں دکھ رہی ہے اچانک سے جب سے ریپورٹ ملی ہے تب سے کانگریس کا شیر سنیتریٹس سے لے کر کے سارے لوگ آج ہی وہ گریت بیان دے رہے ہیں جلد باتی میں ترہی ہیں راج سرکار نے راج سرکار نے تکلیف تو ہم کو ہے نا بھارٹ بھارٹ بھارٹی کر رہی ہے ہم نے پہ لوگوں کو کھویا ہے ہمارے لوگوں کی سعادت ہوئی ہے یہ تو پیچ میں گولتے ہیں نا سر ایسے بیویت ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آج اس کا ہو جاتا ساتھی جی میں تو چپ تھا تھوڑا ان کو چپ کراتی ہم نے پہ لوگوں کو کھویا ہے چمنانی صاحب صاحب کو کھویا ہے سبوت جیل سے نکالو نا کھویا ہے تو دولی دیتے آرے ملے گا نا ابھی جائیں گے پاسینہ پوسنا کر لو جو سرے لوگوں کو کچھائے ہیں پاسینہ پوسنا سبتے ہیں بیان باتی بیان باتی بیان دے رہے ہیں سب جائیں گے اور بات شلیے ہیں راجوں ساتھ کھڑی ہوتی ہیں بہت 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 شمانی صاحب بھرنجان جی آپ کا تیواری جی سبی کا بہت بہت دھنے بات ہمارا سمجھ سماپت ہو گیا ہے بہت بہت دھنے بات دھنجان جی تیواری جی آپ کا ایک بار پھر سے چمنانی صاحب آپ کا تو دیش کے سب سے بڑے راججیتی ختیا کان کے روپ میں اُبرے جھیرم گھاٹی کان کی گتھی آٹھ سال بعد بھی نہیں سجی اسی لے کر گٹھت کی گئی نیایک جانچ آئیوگ کی ریپورٹ راج پال کو سوپے جانے کے بعد سوپے میں سیاسی گھمہ سان مچا ہوا ہے اسی لے راج سرکار نے جھیرم نیایک جانچ آئیوگ میں دو نئے سدسیوں کی نیوکتی کر دی ہے ایک طرف بپک جہاں نیوکتی کو لے کر سوال اٹھا رہا وہیں دوسری طرف سرکار اسے جائز بتا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سیاسی گھمہ سان کے لیے جھیرم کان وے پیڑت پریجنوں کو کم تک نیایک کی لیے اور انتظار کرنے پڑے گا ایتھ روی بات ساتھ رکھ